بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر حمد استگیر گریٹ فائف میں آپ سب کو خوش آمدے ہم سبق پڑھ رہے ہیں عظیم ماں کے عظیم بیٹے جس کے ہم نے دو دورانیہ مکمل کر لی اس میں ہم نے تعرف کیا الفاظ معنی جملے کیے اور آج ہمارا تیسرا دورانیہ ہے تیسرے دورانیہ میں ہمارے پاس موجود ہیں سوال جواب سب سے پہلے سوال دیکھتے ہیں حضرت لقمان ماں کے بارے میں کیا فرماتے تھے یہ آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں آپ فرماتے تھے اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا سوال نمبر دو آپ اپنی امی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں کوئی سے چار کام تحریر کیجئے جی اس سوال کا جواب آپ خود اپنے الفاظ میں لکھیں گے آپ بتائیں گے کہ آپ اپنی امی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں کون کون سے کام کرتے ہیں وہ چار کام یعنی چار جملے ٹھیک ہے اور ہم اگلے چلتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے واوین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کومہ ایک سائٹ پہ ہیں اور دو کومہ ایک سائٹ پہ ہیں انگلش میں ان کو کومہ کہتے ہیں اردو میں واوین کہتے ہیں یا انورٹڈ کومہ بھی ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ علامت کسی شخصیت کا کول نکل کرتے ہوئے شروع یا آخر میں لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی جب آپ کسی کے بتائی رہی بات بتا رہے ہوں کہ فلاں بندے نے یہ کہا جو اس بندے کے الفاظ ہوں کے جو اس بندے نے الفاظ use کی ہیں جو اس بندے نے الفاظ استعمال کی ہیں ان الفاظ کو ہم واوین میں لکھتے ہیں یعنی انورٹڈ کومہ میں لکھتے ہیں سبق میں آپ نے بہت سارے جملے ایسے پڑھے ہیں جن کو واوین میں استعمال کیا گیا ہے جی اس کی مثالیں بھی آپ کو میں دیری ہوں یہاں پر سبق میں سے تین ایسے جملے نکل کیجئے جن میں واوین کا استعمال کیا گیا ہو یہ مشک آپ کی اردو کی درسی کتاب صفحہ نمبر سینتیس پر دی گئی ہے اس کی پہلی مثال کیا ہے یہ کتاب یہ کام جو ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب پر کرنا ہے صفحہ نمبر سینتیس پر جی اگر میری ماں اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا یہ کس کے الفاظ تھے یہ حکیم لکمان کے الفاظ تھے جو انہوں نے اپنی ماں کے بارے میں کہے تھے ہم نے ان کو واوین میں کر دیا ہے جی ان کی ماں کے الفاظ کیا تھے بیٹا تم کیسے کھڑے ہو ہم نے ان الفاظ کو بھی اس کول کو بھی ہم نے واوین میں لکھ دیا ہے نمبر تین کیا ہے ہم سب کی ذمہ داری افتداء میں ہماری آپا مر ہوا پر رہی اور انہوں نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہم ہیں جی تو اس کو بھی ہم لکھیں گے واوین میں یہ حکیم محمد سعید صاحب کے الفاظ تھے جو انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں کہے تھے اور وہ اپنی والدہ کو آپا کہا کرتے تھے ٹھیک ہے اگلا ہم چلتے ہیں آپ کا گھر کا کام گھر کا کام آپ اپنی اردو کی کتاب کھولیں گے صفحہ نمبر سینتیس پر آپ کو ایک مشک دی گئی ہے جس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ مذکر الفاظ کے سامنے اور مذکر اور مونس الفاظ کے سامنے مونس لکھی ہے یہ مشک میں نے آپ کے لئے حل کر دی ہے اس میں پہلا لفظ کیا ہے دن اب آپ نے بتانا ہے کہ مذکر ہے یا مونس اور یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مذکر میں ہے یا مونس میں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس لفظ کا جملہ بنا لیں جب آپ جملہ بنا لیں گے تو اس سے آپ کو آسانی سے پتا چاہ جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مونس دوسرا لفظ کیا ہے تکلیف مونس میوے مذکر فرصت مونس سمجھ مونس ہوا مونس فرصت دوبارہ آ گیا مونس پانی مذکر سورت مونس پاؤ مذکر اناج مذکر کان مذکر رات مونس ٹھیک ہے یہ آپ نے کام جو ہے اپنی کتاب پر کرنا ہے کتاب پر آپ نے دو کام کرنے ہیں جس میں آپ کے پاس یہ مذکر مونس اور واوین والا سوال جواب جو ہیں آپ کے وہ آپ نے کرنا ہے اپنی اردو کی کاپی پر اس کے لئے سب سے پہلے آپ لکھیں گے ڈیڑ ڈی کلاس و انوان سرگرمی یہ آپ کا آج کا کام ہے شکریہ اللہ حافظ